دوستو ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضامہ کروایا پھر جو خون نکلا اسے ایک کٹورے میں رکھ دیا تو اتنے میں ہی حضرت عزیفہ رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے تو آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خون پر نظر پڑی تو آپ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا خون ہے اس کو لے جاؤ اور ایسی جگہ دفنا دو جہاں کسی کا پیر نہ پڑے تو حضرت عزیفہ رضی اللہ عنہ نے خون کو اٹھایا اور لے کر چلے گئے تو ہر طرف نظر ڈالی تو سوچا آج میں اگر اسے دفنا دوں گا تو کوئی بات نہیں لیکن کل اگر آبادی بڑھے گی تو اس خون کی بید بھی ہوگی یہ بات سوچنے کے بعد آپ نے خون کو پی لیا پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسکراتے ہوئے حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عزیفہ تم نے خون کو کیا کیا تو حضرت عزیفہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں خون کو ایسی جگہ دفنا کر آئے ہوں جہاں کسی کا پی نہیں پڑے گا تو آب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مدد تو پی گیا تو حضرت عزیفہ نے فرمایا جی ہاں میں پی گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا عزیفہ تم پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی